اسلام علیکم اچھا بھی آج کا ٹوپک ہے کلوننگ جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے کلوننگ بیسیکلی ایک ٹکنالوجی ہے جسے ہم اچیف کرتے ہیں ایوجینک ایمز اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹکنالوجی ہے اپنی خواہش کے مطابق جانوروں کو پیدا کروانے کے لیے ایک ٹکنالوجی ہے اور اس ٹکنالوجی کو نام دیا جاتا ہے کلوننگ بیسیکلی ہم اس ٹکنالوجی کی مدد سے پروڈیوز کروائیں گے جنیٹیکل آئیڈنٹیکل کوپیز آف این اورگنیزم کسی بھی جاندار کی کوپی کو پروڈیوز کروانے کے لیے ہم جس ٹکنالوجی کا مدد لیں گے اس کا نام کے کلوننگ ہے کوئی اورگنیزم بھی پیدا کروا سکتے ہیں مگر سیل بھی کروا سکتے ہیں اور جس پروسس سے کروائیں گے اس کا نام ہے اے سیکسول ری پروڈکشن اب جو سیل پروڈیوز کروائیں گے یا جو اورگنیزم پروڈیوز کروائیں گے اس ٹکنالوجی کی مدد سے ہم اس کو جاندار کو نام دیتے ہیں دیارکل کلون ہے مطلب ایزا اورگنیزم اور سیل جتنے بھی آف سپرنگ ہوں گے سیل ہوں گے اورگنیزم ہوں گے جو اے سیکسولی پروڈیوز کروائیں گے یہ کلوننگ ٹکنالوجی کی میتھڈ سے اس کو نام دیتے ہیں اس جاندار کو نام دیتے ہیں دیارکل کلون ہے جو کلون پیدا ہوگا جو سیل ہوگا جو ارگنیزم ہو سکتا ہے جو آف سپرنگ ہے سارے کے سارے جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہوں گے مرے یہ یاد رکھنا ہے کہ اینیمل ڈو نوٹ نیچرلی پرفارم کلونگ قدرتی طور پر کبھی بھی اینیمل نیچرلی کلونگ پرفارم نہیں کرتا مرے کچھ پلانٹس اور انسیکس ایسے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں نیچرلی کلونگ کو ہیسری میں بتاتا ہے سب سے پہلے کلونگ کا جو پروسی پرفارم ہوا تھا وہ سکوڈ لینڈ میں ہوا تھا اور پہلا کلونگ کا پروسی جس نے پرفارم کیا تھا وہ این ولمٹ ہے یہ سینٹس ہے اور جس نے سب سے پہلا پیدا کروایا تھا کلون کو جس کا نام ڈولی شیپ ہے جو کہ پیدا کروای تھی اب کلونگ کی دو میتھڈز ہیں ایک ہے آرٹیفیشل میتھڈ اور ایک ہے نیچرل کلونگ دو طرح ایک کرونی کے آرٹیفیشل کرونی اور ایک ہے نیچو کرونی آرٹیفیشل میں کیا ہوتا ہے آپ نے کسی فی میل کے اندر سے جو زائی گوٹا نا وہ لے لینے کوئی بھی فی میل لے لیں آپ کسی بھی اینیمل کی فی میل میں سے زائی گوٹا لے لیں مطلب کہ فرٹیلائی سیل کو لے لیں اب اس کے اندر جو نیوکلس ہے نا وہ ڈسکارڈ کر دیں آپ اس کو ختم کر دیں اور دوسری طرف آپ کسی بھی جاندار کا سیل لے لیں کوئی بھی سیل لے لیں اور اس سیل میں سے نیوکلس کو نکال لیں باقی ختم کر لیں اس کا نیوکلس لے لیں یہاں سے آپ نے نیوکلس ختم کر دیا سیل لے لیا اور یہاں سے نیوکلس لے لیا اور اس نیوکلس کو اس فی میل کے زائی گوٹ کے اندر داخل کر دیں یہ داخل کر دیا اب اس سیل کو یہ جو زائی گوٹ ہے جس کے اندر نیوکلس آپ نے اس جاندار کا ڈال دیا ہے اب اس کو امپلانٹ کر دیں سوٹیبل ووم کے اندر رکھ دیں اس جگہ پر جہاں پر کمپلیٹ ڈیویلمنٹ ہوگی اس زائیگوٹ کے اب جب یہ پیدا جب یہ بچہ پیدا کمپلیٹ ہوگا یا کمپلیٹ ڈیویلمنٹ ہوگی تو کمپلیٹ ڈیویلمنٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ اس بچے میں ساری خصوصیات اس کی ہے جہاں سے آپ نے نیوکلس لیا تھا اس جاندار کی طرح ہے کیونکہ نیوکلس کنٹرول کرتا ہے جنیٹک انفرمیشن کو اس ورس ساری کے ساری انفرمیشن یہاں سے آئی ہے تو اس بچے کی خاصیت سیم ٹو سیم اس طرح کی ہوگی جہاں سے آپ نے نیوکلس کو لیا تھا تو جنیٹک ایڈنٹی کل ہوگا ہوس نیوکلس واس یوسڈ تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے آئیزولیٹ کیا نیوکلس کو فروم ڈیویلمپ سیل میں نے ایک سیل سے نیوکلس کو لیا اور انسرٹ کر دیا زائیگوٹ کے اندر یہ جو آلٹر زائیگوٹ ہے جس کے میں نے چینجز کیا اس زائیگوٹ کو ایمپلانٹ کر دیا رکھ دیا سوٹیبل وارم کے اندر جہاں پر وہ کمپلیٹ ڈیویلمپ کرے گا جو کمپلیٹ ڈیویلمپ کر لے گا تو جو انڈیویجول وہ جنیٹکلی آئیڈنٹی کل ہوگا سیم ٹو سیم ہوگا ہوس نیوکلس واس یوسڈ جس کا نیوکلس ہم نے اسمال کیا تھا یہ تھا آرٹیفیشل کلونی ایک ہے نیچر کلونی نیچر کلونی میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل کے اندر یہ زائیگوٹ بن گیا ہے فرٹیلائز سیل فرٹیلائز ایک زائیگوٹ ڈوائیڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ڈوائیڈ ہوگا تو پہلے ایک سے دو بنیں گے پھر دو سے چار بنیں گے چار سے آٹھ بنیں گے آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چونٹ سٹھ اس طرح سے ڈویین ہوتی ہے تو ایک سے جب دو سیل میں ڈوائیڈ ہوگا دونوں سیل بائی چارٹ سیپرٹ ہو جائیں گے اب یہ سیپرٹ ہوتے نہیں ہیں جتنے بھی سیلز ہوں گے کٹھے رہتے ہیں اور ایک انڈیویڈیو پیدا ہو جاتا ہے اب یہ دونوں سیل سیپرٹ ہوگیا ایک سیل یہ ہوگیا ایک سیل یہ ہوگیا اب یہ جو سنگل سیل ہیں یہ اپنی ڈویین سٹارٹ کریں گے دونوں سیپرٹ یہ ایک سے دو دو سے چار ایسے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طرح یہ بھی ڈوائیڈ ہوگا دو دو سے چار آٹھ سے سولہ سولہ سے بتیس اب یہ بھی ایک کمپلیٹ اورگنیزم بنے گا یہ بھی ایک کمپلیٹ اورگنیزم بنے گا اور جب دو بچے پیدا ہوں گے ہم اس کو ٹوینز کا نام بھی دے دیں گے دیارکل آئیڈنٹیکل ٹوینز تو بوت آر جنیٹیکل آئیڈنٹیکل تو اس طرح سے جو ٹوینز پیدا ہو گیا ہیں ہم اس کو کہتے ہیں دیارکل نیچرل کلونگ ہے تو پہلے کیا کام ہوگا ڈیویین آف زائیگوڈ انٹو ون یا مور دن ون سل ایک سل میں گیا ایک سے زیادہ سل میں ڈیوائیڈ ہوگا پھر دونوں سل سپریٹ ہو جائیں گے جب دونوں سل سپریٹ ہوں گے بوہ سل ڈیویلیپ انٹو ٹو انڈیویڈول دونوں سل دو انڈیویڈول میں چینج ہو جائیں گے اور بوہت آر ایڈنٹیکل ٹوینز اور ان دونوں کو نام دیا جائے گا ہے ایڈنٹیکل ٹوینز ہیں اور اس پروسیز کو نام دیتے ہیں نیچرل کلونگ ہے اب یہ کلونگ کا جو پروسیز ہے نا یہ ہم یوز کرتے ہیں پروڈکشن کرنے کے لیے ویلیویبل کومرشیل انیملز ہم انیملز کو پیدا کروانے کے لیے ڈیفرنٹ ورائٹی آف انیملز کو پیدا کروانے کے لیے ہم کلونگ کو یوز کرتے ہیں مطلب کہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے آپ نے انیملز دیکھے ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپس کی انیملز دیکھے ہوں گے جو زیادہ گوشت دینے والے ہیں زیادہ دودھ دینے والے ہیں ایسے جانوروں کو پیدا کروانے کے لیے اپنی مرضی کے جانوروں کو پیدا کروانے کے لیے ہم کلوننگ کی مدد لیتے ہیں جیسے آج ہمارے پاس گھوڑوں کی کافی قسمیں ہیں اور زیادہ تر جو گھوڑوں کی پیڈگری یا قسمیں ہیں وہ ہم نے خود پرڈیوز کروائی ہے کلوننگ پروسیس کی مدد سے یہ بڑا آسان اور سمپل سا ٹاپک تھا آپ نے پیپر میں انشاءاللہ ایسے ہی لکھنا ہے آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے جزاک اللہ لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کرو موٹیویشن ملتی ہے اوکے بٹا اللہ حافظ